السلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل ایم سی کیوز اکیڈمی ویڈ جی پی آج کی ویڈیو اپلوک کرنے کا میرا مقصد تھا کہ میں جو ہے میٹرک کے جو پیپر ہو رہے ہیں ابھی ڈی اے خان بورڈ کے اس میں اردو کا جو پورشن ہے اردو کا جو پیپر ہے اس کو ایٹا کے اردو گرامر والے پورشن کے ساتھ اس کا موازنہ کروں تو اس سے جو ہے ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ ایٹا جو ہے تقریباً سو فیصد ہی جو بھی مواد ٹیسٹ میں شامل کرتا ہے وہ اسی اردو گرامر سے اور اسی کورس سے ہی لیا جاتا ہے اس میں اگر آپ دیکھیں مولانا شبلی نومانی کی تصنیف جو ہے حیات جاوید ہے موسم خوشگوار ہے اس میں خوشگوار جو ہے یہ خبر ہے آپشن بھی ہے ہمارے پاس سرسید آمد خان نے وفات پائی اٹھارہ سو اٹھنوے میں یہ سرسید آمد خان والا تقریباً ایٹا کے پیپروں میں آتا ہے یا تو اس کی تاریخ پیدائش آتی ہے یا تاریخ وفات اٹھارہ سو اٹھنوے اب یہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کہ مصنف محمد حسین آزاد ہیں انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کے مصنف کون ہے محمد حسین آزاد اس کو اگر آپ دیکھیں تو اسی پیپر کی طرف ہم جاتے ہیں یہ دیکھیں یہ سوال یہاں پر آیا ہوا ہے کہ انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا کہ مصنف کون ہے محمد حسین آزاد یہ 79 نمبر کوسٹن دیکھیں امیر ذہین لڑکا ہے مرقب کی کون سی قسم ہے یہ ہے مرقب تام مرقب تام جو ہوتا ہے وہ مرقب ہوتا ہے جس کا سننے والے کو مکمل مطلب سمجھ میں آ جائے اس کو مرقب تام کہتے ہیں سننے والے کو مکمل مطلب سمجھ میں آ جائے اس کو مرقب تام کہتے ہیں اب ہم چلتے ہیں دوبارہ میٹرک کے پیپر کی طرف اسی مرقب تام کا سوال دھوننے کے لئے یہ ہے ہمارے پاس nیچے نیچے بالکل آخر میں وہ مرقب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو اس کو ہم کہتے ہیں مرقب ناکس اس کو مرقب تام نہیں کہتے ہیں یہاں مرقب تام پر لکا ہوا ہے نشان لگا ہوا ہے مرقب ناکس کہتے ہیں وہ مرقب جس سے سننے والے کو پورا مطلب حاصل نہ ہو اس کو مرکب ناکس کہتے ہیں مطلب اب دیکھیں وہاں پہ بھی دیکھ لیا یہاں پہ بھی دیکھ لیا تو دو چیزوں کی ہمیں تعریف یاد ہو گئی مرکب تام کی اور مرکب ناکس کی بہت ہی آسانی سے اب یہ دیکھیں یہ سوال بھی ایٹا کے پیپروں میں آیا ہوا ہے کہ مشہور ڈراما انارکلی کا تخلیق کون تھا اب اس کا مجھے پتہ نہیں ہے یہاں پہ امتیاز علی تاج کا نشان لگا ہوا ہے لیکن اس کے بارے میں مجھے کنفرم نہیں ہے اسی طرح مرزا اصداللہ غالب کے والد کا نام ولیاللہ بیک تھا اس کا بھی مجھے کنفرم نہیں ہے مطلب میرا یہ تھا یہ ایک جملہ دیا ہوا ہے کہ درست جملہ ہے کونسا ہر فرعون را عیسیٰ ہر فرعون را موسیٰ ہر فرعون را یوسف ہر فرعون را نو تو فرعون کس کے دور میں تھا موسیٰ کے دور میں تھا ہر فرعون را موسیٰ آپشن بی جو ہے حج اکبر میں صاحب حسین کی بیوی کا نام شاکرہ تھا یہ ایک سبق ہے حج اکبر جس میں صاحب حسین کی بیوی کا ذکر ہوا ہے تو انہوں نے اس کی بیوی کا نام پوچھا ہے کام تمام کرنا قوائد کی روح سے محاورہ ہے اسی طرح جو اسلامیات کا پیپر ہے وہ اگر آپ اٹھا کر دیکھنے اس کے جو ام سی کیوز ہیں تو اس سے بھی انسان کو کافی مدد مل جاتی ہے یہ جو ہے ساتھ ساتھ دیکھا کریں کیونکہ اس سے تیاری پر جو ایٹا اور اس طرح کی ایجنسیز جو ہیں ٹیسٹنگ ایجنسیز ان کی تیاری پر کافی اثر پڑتا ہے بہت سے ایسے سوالات ہوتے ہیں جو کنفیوزنگ ہوتے ہیں جو یاد نہیں ہوتے بندہ بار بار دیکھتا ہے بار بار بھولتے ہیں لیکن اس طرح کا کمپیریزن کرنے سے جو ہے وہ سوالات ایک مرتبہ اگر ذہن میں بیٹھ جائیں تو پھر بھولتے نہیں ہیں اب اس میں مرکب تام جو ہے میں نے آپ کو دکھا دیا ہے اس پیپر میں ایٹا کے پیپر میں وہ مرکب تام کی تعریف تھی یہاں پہ جو ہے مرکب ناکس کی تعریف ہے کہ وہ مرکب جس سے سننے والے کو مطلب پورا حاصل نہ ہو اس کو ہم مرکب ناکس کہتے ہیں سرسید آمد خان نے وفات پائی یہ اٹھارہ سو ستارہ میں پیدا ہوئے اٹھارہ سو اٹھنوے میں وفات پائی انسان کسی حال میں خوش نہیں رہتا اس کے مصنف جو ہیں محمد حسین آزاد ہیں تو اسی طرح جو ہے اگر آپ نے ایٹا کی صحیح طریقے سے احسن طریقے سے تیاری کرنی ہے تو پھر جو ہے آپ کو اسی قسم کے پیپروں کے موازنے کرنے ہوں گے ایٹا کے پیپر کے ساتھ اس سے جو ہے یہ گرائمر کا پورشن اور یہ جو ہے پیدائش اور تاریخ وفات یہ ایک مرتبہیات ہو جائے تو پھر بھولتے نہیں ہیں اس طرح کے کمپیریزن کرنے میں بیسٹ آف لگ